ان سمودائے اس سمودائے کو لے کر کے بہت اسکیوڈ ہے بہت تعریف ہوتی ہے بلڈوزر 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 ہم نے تو یوکے کے پی ایم کو بھی بٹھا دیا بلڈوزر پہ سر بلڈوزر چلا دو ہم پر بھی چلوا دو میں یہی کہہ رہا ہوں سر بلڈوزر جس دیش میں سیلیبریٹ کیا جانے لگے اس دیش میں یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ گمبیرتہ پروبک سوچیں کیا بلڈوزر پرکی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا اگر ہے تو کوٹ کو کیوں کہنا پڑتا ہے مانین نیالے نے کہا پھر تو ہمارا کام بھام پر تالہ لگا دو بلڈوزر چلا دو اور کسی کو بلڈوزر بابا کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اب پتہ نہیں وہ کیسے کمفرٹیبل ہیں اس نام کے ساتھ میں تو نہیں ہوں سر میرے یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ہیومن رائٹ وارچ کی ریپورٹ دیکھیں آپ آپ کو سپسط طور پر ملے گا دیش کی اور باہر کی موب لنچیں ہیٹ کرائمز یہ کیوں بڑھ رہے ہیں آٹھ ورش میں نو ورش میں اچانک میرے دیش میں یہ گاندی نہرو آزاد امبیت کر کا دیش ہے میں جانتا ہوں نہرو کو لے کر کے آپ کے اندر بڑی دو بیتھار آتی ہے ایک ڈیمولیشن سکوارڈ ہے نہرو کو ختم کرنے کا اور میں نے اسی سدن میں کہا ہے نہرو کانگریس کی پراپٹی اور کاپی رائٹ نہیں ہے نہرو اس دیش کی وراثت ہے جتنا حق نہرو پہ کانگریس کا ہے ایک ایک ہندوستانی کا ہے میں جانتا ہوں کہ کانگریس کے دوسرے پردھان منتریوں کے لیے آپ کو اتنا نہیں کرنا پڑے گا نہیں محنت کرتے ہیں اٹاک کرنے میں نہرو پہ کرتے ہیں کیونکہ نہرو ابھی بھی دیوار بن کے کھڑے ہیں پارلیمیٹری دیمارکریسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس دیوار کو جب تک آپ نہیں گرائیں گے تب تک آپ اپنا ریالائز نہیں کر پائیں گے گول whatever ulterior motives you have so میں اب اس کو باقی چیز کو جیسے اب میں ایک بات کہوں گا ہمارے بیہر کے ایک منتری ہیں سب لوگ میں نام نہیں لوں گا بات بات پہ وہ منتری مہد ہے کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ نہ ان کو چھتر پھل کا اندازہ ہے پاکستان کا نہ ان کو کامپلیکیشن پتا ہے کہ پاکستان کیسے بھیجو گے عربوں لوگوں کو مجھے تو ایک human right activist اسما جہانگیر جی کو آپ جانتے ہوں گے میں ان کے سمیتی میں ایک بھاشن کے لیے مجھے بلایا گیا تو پتہ نہیں وہ منتری مہد ہے ڈیلی کاغذ لے کے بڑھتے ہیں اس کو پاکستان بھیجو اس کو پاکستان بھیجو ارے ہم سب کو بھیج دوگے پاکستان راہی مسروم رضا بہت پڑے لکھک ہوئے آدھا گاؤں لکھا لیکن بیعپک سماج میں ان کی پرسدھی ہوئی کہ راہی مسروم رضا نے مہابھارت کا کیسکرپٹ لکھی تھی جو بہت سیمز سیریل ہوا تھا میں ان کی ایک چھوٹی قویتہ پرنا چاہتا ہوں سر آپ کی عزازت سے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو میرے اس کمرے کو لوٹو جس میں میری بیانیں جاگ رہی ہیں اور میں جس میں تلسی کی رامان سے سرگوشی کر کے کالیداز کے میکدود سے کہتا ہوں میرا بھی ایک سندیش ہے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو لیکن میرے رگ رگ میں ماں گھنگا کا پانی دور رہا میرے لہو سے چلو بھر مہادیب پر پھیکو اور اس یوگی سے کہہ دو مہادیب اب اس گھنگا کو واپس لے لو یہ زلیل ترکوں کے بدن میں گاڑھا گیا لہو بن کر دور رہی ہے اس کے آگے کچھ نہیں کہنا ہے سر جاہن جاہن